بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ عمران خان قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے روس کی چال بیکارت ثابت ہوئی ہے یوکرین ہم میجے جنرل سلمانی کا بدلہ ضرور لیں گے سپریم لیڈر وزیر اعظم شہباز شریف کی عمران خان پر فائرنگ کی شدید مذہمت زمین چھڑانے کے لیے چار سو ہندووں پر مذہب کی تبدیلی کا اجزام جنوبی افریقہ کو شکست دے کر سیمی فائنل کی امیدیں برقرار شمالی کوریا خفیہ طور پر روس کو مدد فرہم کر رہا ہے امریکہ رودانہ نسخ گھنٹے کا متعلیہ بڑھاپے کے عمل کو سست کر دیتا ہے وزیرہ آباد میں امران خان کے کافلے میں فائرنگ کے واقعہ اور امران خان کے زخمی ہونے کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے کارکنوں نے اسلام آباد کے جڑوہ شہر راولپنڈی میں مری روڈ کو مختلف مقامہ سے بلوگ کر دیا ہے جبکہ راولپنڈیا اور اسلام آباد کو ملانے والی سڑ کو فیضہ با سے بھی بند کر دیا گیا ہے نواز شریف کا کہنا ہے کہ میں امران خان اور ان کے ساتھیوں پر فائرنگ کی مضمت کرتا ہوں اور زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں امران خان کے فائرنگ سے زخمی ہونے کے بعد انہیں لاہور کے شوقت خانم ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے ہاسپیٹل کے باہر اس وقت سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد موجود ہے اے این پی سربراہ اسوند یارولی خان نے امران خان کے کافلے میں فائرنگ کی مضمت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیاست میں تشدد کے مخالف ہیں اور رہیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سابق وزیراعظم کے احتجاج میں سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کی تحقیقات کروائی جائیں اس واقعے کے بعد آٹھ زخمیوں اور ایک شخص کی باڈی کو ہاسپیٹل لائے گیا تھا ایک پولیس اہلکار عبد الرشید نے بتایا کہ وہ امران خان کے کنٹینرز کے کچھ فاصلے پر ڈیوٹی کر رہے تھے کہ انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی جس کی وجہ سے مارچ کے شرکہ میں بغدر مچ گئی انہوں نے بتایا کہ ایک فائر امران خان کی ٹانگ پر لگا ہے انہوں نے کہا کہ امران خان کو کنٹینرز میں موجود اپتدائی طبیع امداد دینے کے بعد انہیں گاڑی میں منتقل کر دیا کیا تھا پولیس اہلکار کے بقول امران خان ہوش میں تھے ٹی وی چینل پبلک نیوز کے کیمرامین توصیف اکرم نے بتایا کہ وہ امران خان کا انٹریو کرنے والے تھے لیکن اس سے پہلے وہ پی ٹی اے رحمہ اصلم اقبال کا انٹریو کر رہے تھے کہ اسی دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آ گیا انہوں نے کہا کہ وہ آگے گئے تو دیکھا کہ لوگ امران خان کو اٹھا رہے تھے ان کی ٹام میں گولی لگی ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ جو لوگ قریب تھے وہ سب خون میں لگ پتھے اور انہوں نے کنٹینرز پر دو گولیوں کے نشانات بھی دیکھے وزیر اعظم شہباز شریف میں بھی فائرنگ کے واقعے کی مضمت کی ہے اور وزیر داخلہ رانہ سناولہ کو آئی جی پولیس اور چیف سیکری پنجاب سے فوری ریپورٹ طلب کرنے کی ہدایت کر دی ہے پولیس نے ایک لڑکے کو حراست میں لے لیا ہے اس لڑکے نے بتایا کہ امران خان لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اس لیے میں نے اس کو مارنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ میں اس وقت ٹرائی کر رہا تھا جب سے لانگ مارچ لاہور سے چلا تھا آج میں نے اپنی موٹر بائی کا اپنے ماموں کی دکان پر کھڑی کی اور پستول لے کر لانگ مارچ میں پہنچ گیا اس کا کہنا تھا کہ میں صرف امران خان کو ہی نقصان پہنچانا چاہتا تھا اور کسی کو نہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے بھی امران خان پر حملے کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے امران خان اور پاکستان کی حفاظت کی دعا کی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران مرکزی کنٹینرز پر فائرنگ کے واقع کی مضمت کی گئی آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لانگ مارچ کے دوران فائرنگ کا واقع قابل مضمت ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین امران خان سمید تمام زخمیوں کی صحتیابی کیلئے دعا کو ہیں مریم اور انگزیب نے کہا ہے کہ امران خان پر فائرنگ کرنے والا شخص اس وقت گجراز پولیس کی حراست میں ہے اور اسے تبتیش ڈیاری ہے جب تک کہ حتمی ریپورٹ نہیں آ جاتی تب تک غیر دنے درانہ بیانات سے گریج کیا جائے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیانات کے نتائج عوام کو بھکنے پڑتے ہیں مریم اور انگزیب نے کہا کہ پاکستان کی سیاست اس طرح کے واقعات کی متحمل نہیں ہو سکتی مریم اور انگزیب نے امران خان کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا تھی مریم اور انگزیب نے امران خان کے کنٹینرز پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی میدان خونی میدان میں نہیں تبدیل ہونا چاہیے مریم اور انگزیب نے کہا کہ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ جائے وقوعہ کو سیل کر کے عوام کو وہاں سے بے دخل کرے انہوں نے کہا کہ واقعہ کی حقائق سامنے لانا پنجاب کی حکومت کی ذمہ داری ہے رانا سناولہ نے بھی وزیرہ آباد میں امران خان کے کنٹینرز پر فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت سے علا سطح کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ہم نے بحرِ اسود اناج رہداری سمجھوتے کی روح سے ملک سے اناج کی برام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات کا ذکر کیا اور کہا کہ اقوامِ متحدہ کے سیکری جنرل نے بھی اناج کی ترسیق کے دوام کی حمایت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اناج کی ترسیل جاری رہی گی یہ ہمارے ملک اور دنیا بھر کے لیے ایک اہم سفارتی نتیجہ ہے روس کی چال بیکار ثابت ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ صدر اردوان کے ساتھ ملاقات میں ہم نے بحرِ اسود کی سلامتی کریمیا پلیٹ فارم سے متعلقہ کاربائیوں اور یوکرینی جنگی قیدنی کی بابسی جیسے موضوعات پر بھی بات چیر کی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں سب قیدی یاد ہیں اور ہم سب کو آزاد کر کے رہیں گے دوسری طرف اس پر روس نے یوکرین سے سیکیورٹی زمانتیں طلب کی ہیں یوکرین کے صدر نے مزید کہا کہ روس کا رویہ نہ صرف اس کی ناکام جارہیت کا بلکہ متحد ہونے کی صورت میں ہمارے کس قدر طاقتور ہونے کا بھی عقاس ہے ہم زمانت دیتے ہیں کہ پورا یوکرین آزاد ہوگا اور آزاد کریں گے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ کی فوجی کاربائیوں میں میجر جنرل سلمانی کے واقعے کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا ہم قاسم سلمانی کی شہادت کو کبھی نہیں بھولیں گے ہم نے سلمانی کا بدلہ لینے کے بارے میں جو کچھ کہا ہے ہم اس پر قائم ہے کام اپنے وقت میں اپنی جگہ پر انشاءاللہ کیا جائے گا خامنائی 1989 سے تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے کی سالگیرہ کے موقع پر خطاب کر رہے تھے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانے آیت اللہ روح اللہ خمینی کے حامینے نومبر 1989 میں تہران میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے بابن امریکیوں کو چار سو چوالیس روز تک جرک مال بنائی رکھا تھا اس قبضے کے چند ماہ بعد 1980 میں امریکہ نے تہران کے ساتھ سفارتی تلقات منقطع کر لیا تھے خامنائی نے اپنی تقریر میں ایک مرتبہ پھر ایران میں جاری حکومت مخالف نظاہروں کا الزام امریکہ اسرائیل اور کچھ بدخواہ یورپی طاقتوں پر آئیت کیا ہے گزشتہ مہینے بھی انہوں نے امریکہ اور اسرائیل پر ان مظاہروں کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام آئیت کیا تھا تہران میں کرد خاتون 22 سالہ محیصہ امینی 16 ستمبر کو پولیس کی حراست میں موت کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں نے ایران کو ہلا کر رکھ دیا ہے مظاہرین سپریم لیڈر خامنائی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق ایرانی فورسز کی کریک ڈاؤن کاروائیوں میں دو سو سے زیادہ مظاہرین مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے امران خان پر فائرنگ کی شدید مظمت کی ہے شہباز شریف نے واقعے کی فوری ریپورٹ طلب کر لی ہے جبکہ وزیر داخلہ کو آئی جی پولیس اور چیف سیکری پنجاب سے فوری ریپورٹ طلب کرنے کی ہدایت کر دی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس بھی ملتوی کر دی گئی ہے وزیر آباد میں اول کے چہری چونگ پر لانگ مارچ میں امران خان پر فائرنگ سے زخمی ہو گئے تھے جبکہ ایک شخص جان سے چلا گیا تھا نامعلوم شخص کنٹینرز کے نیچے تھا جس نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں بغدر مچ گئی فائرنگ سے چار افراد بھی زخمی ہوئے انڈیا کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے میرٹ زلے کامنگتا پر علاقہ ان دنوں شہ سرکیوں میں ہے یہاں چار سو ہندوں کے مبینہ طور پر مسیحی مسلم اختیار کرنے کی شکایت میرٹ پولیس سے کی گئی ہے جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا ہے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں ہمارا مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے لیکن ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتے جن لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے وہ اس راہ سے پردہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں کوئی چرچ ہے پولیس نے اب اس معاملے میں ریپورٹ طلب کر لی ہے آٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں کچھ اور لوگوں کے نام بھی شامل ہو سکتے ہیں پولیس کے مطابق ایک شخصتہ حال فرار ہے انہوں نے کہا کہ شکایت نامہ میں کچھی عبادیوں میں رہنے والے کچھ دوسرے لوگوں کے دستخط اور انگوٹوں کے نشانات بھی موجود ہیں وہاں کی اے خاتون ممتہ کہتی ہیں کہ ہم یہاں چالی سے پچاس سال سے رہ رہے ہیں تب یہ لوگ کچھ نہیں کہتے تھے اور اب یہ لوگ ہم پر مذہب کی تبدیلی جیسے الزامات لگا رہے ہیں ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر تم یہاں سے نہ آگے تو ہم تم پر مذہب تبدیل کرنے کا الزام لگا کر پھنسا دیں گے اس میں یہاں کے کچھ ایسے لوگ بھی ملوث ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اس زمین کو خالی کرتے ہیں ممتہ کا کہنا تھا کہ ہم یسو مسیح کو مانتے ہیں لیکن ہمارا مذہب ہندو ہی ہے ہمیں زمین خالی کرنے کے لیے ڈرائیا جا رہا ہے جان سے ماننے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سوپر مرحلے کے میچ میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو تینتیس رن سے شکست دے دی ہے قومی ٹیم نے مقربہ بیس آورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو پیچاسی رن سکور کیے تھے اہم میچ کو چودہ آورز تک محدود کر دیا گیا تھا جس کے بعد جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے ایک سو بیالیس کا حدف ملا تھا حدف کے تاکو میں جنوبی افریقی ٹیم کا آغاز اچھا نہ تھا جنوبی افریقی ٹیم چودہ آورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر صرف ایک سو آٹھ رنز ہی بنانے میں کامیاب ہوئی پاکستان کی جانب سے شہین شاہ آفریدی نے تین وکٹیں حاصل کی امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین جگ میں شمالی کوریا خفیہ طور پر روس کو گولہ بارود فراہم کر رہا ہے یہ دونوں ممالک یوکرین میں تباہی کی ذمہ دار ہیں شمالی کوریا مشرق وستہ اور افریقہ میں ترسیل کی آڑھ میں روس کو گولہ بارود کی بڑی تداد فراہم کر رہا ہے ہم اس طورے روٹ کی ہر وقت نگرانی کر رہے ہیں دوسری جانب روس نے امریکی الزامات کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید کی ہے دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے امریکہ نے ایران پر الزام آئید کیا تھا کہ وہ روس کو ڈرونٹ فراہم کر رہا ہے جو یوکرین میں استعمال کیے جا رہے ہیں امریکہ نے ڈرونٹ کے ملبے کی تصاویر بھی شیئر کی تھی یوکرین کی جانب سے روس کے خلاف شدید مضاہمت بھی کی جا رہی ہے اور مقبوضہ چاروں علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے پیش قدمی بھی کی گی جس کے جواب میں صدر پیوٹر نے ان چاروں علاقوں میں مارشالہ نافذ کیا ہوا ہے انکشاف ہوا ہے کہ روزانہ نصف گھنٹا کوئی کتاب پڑھنے سے دماغ پر مسوط اثرات مرتب ہوتے ہیں اسے معمول میں شامل کرنے پر بڑھاپے کو بھی روکا جا سکتا ہے تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ مطالعہ کرنے سے ڈپریشن میں کمی ہوتی ہے اور یاد آشتی بہتر ہوتی ہے پڑھنے سے دماغ میں خون کا بہتر ہوتا ہے ایک تجربے میں بعض شلکہ کو کچھ کتابیں پڑھنے کے لیے دی گئیں اس دوران ان کا دماغی سکین لیا جاتا رہا جس سے معلوم ہوا کہ پورے دماغ میں خون کا بہتر ہوا ہے ماہرین نے کہا ہے کہ جب ہم کسی کہانی یا افثانے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ بیان کردہ تفصیلات یعنی خوشبو ذائقے مناظر آوازیں اور دیکن مناظر کا تصور کرتا ہے اس طرح دماغ کے کئی گوشیں مصروف اور روشن ہو جاتے ہیں پھر ہر لفظ کے لحاظ سے دماغ میں زبان کی پروسیسنگ شروع ہو جاتی ہے اور اسے بہت فائدہ ہوتا ہے نیو یارک یونیورسٹی کے اسابی اور دماغی ماہی ڈاکٹر ریمنٹ کے مطابق مطالعہ رحم دلی ذاتی ہنر اور سکلز میں اضافہ کرتا ہے چائنہ میں بچوں کے سر مکمل گول بنانے کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اور اب والدین اپنے بچوں کے سر کو گول شکل میں ڈھالنے والے ہیلمٹ اور ٹوپیوں پر ہزاروں ڈالرز خرج کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ میں جس کا سر جتنا گول ہوگا وہ اتنا ہی خوبصور تصور کیا جاتا ہے اب والدین ایسے مخصوص تکیے اور ہیلمٹ خرید رہے ہیں جو ان کے نزدیک بچوں کے سر کو خاص دائرے کی شکل میں ڈھال سکتے ہیں اس کے لیے قیمتی ہیلمٹ نمہ سانچے بھی خریدے جا رہے ہیں ان آلات کی فروخت بقائدہ ایک بہت بڑا کاروبار بن چکی ہے والدین کی بڑی تداد آن لائن یا دیگر دکانوں کا رکھ کر رہی ہیں ان میں سے سب سے مشہور شہ ہیلمٹ ہے جو ان کے خیال میں چپٹے سرباروں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو رہا ہے والدین دن میں کئی گھنٹوں تک بچے کے سر پر ہیلمٹ نمہ سخت توپی منڈے رکھتے ہیں ان کے خیال میں آوائل عمر میں بچوں کا سر نرم ہوتا ہے اور توپی نمہ ہیلمٹ پہننے سے وہ خاص شکل میں ڈھل سکتا ہے سوشل میڈیا پر ایک خاتون نے اس ایجاد کی تعریف کرتے ہوئے اسے ایک موجزاتی ایجاد قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح ان کے بچے کا سر بلکل گول ہو گیا جس پر انہیں خوشی ہے اسی طرح ایک اور خاتون نے بتایا کہ ان کا سر پیچھے سے چپٹا تھا جس کی وجہ سے اسے مزاق کا نشانہ بنایا گیا اور وہ اب نہیں چاہتی کہ ان کی اولاد بھی اس تکلیف یا مزاق سے گزرے کرونا کی وبا کے باعث جہاں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے وہیں دور دراز کے علاقے میں صحت کی سہولیات بھی متاثر ہیں تاہم انڈیا میں 87 برس کے ایسے ڈاکٹر بھی ہیں جو ننگے پاؤں سائیکل پر چل کر غریبوں کا علاج کرتے ہیں انڈین ریاست مہار راشتر کے شہر چندر پر سے تعلق لکھنے والے ڈاکٹر رام چندر کرونا کی وبا کے دوران روزانہ سائیکل پر دس سے پندرہ کلومیٹر گھر گھر جا کر غریب مریضوں کی تشکیز کر رہے ہیں ڈاکٹر رام چندر نے بتایا کہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور گزشتہ ساٹھ برسوں سے غریبوں کا علاج کرتے آ رہے ہیں کرونا کی وبا کے در سے ڈاکٹرز مریضوں کا علاج نہیں کرتے لیکن مجھے ایسا کوئی خوف نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ آج کل نوجوان ڈاکٹر صرف پیسے کمار رہے ہیں وہ غریبوں کا علاج نہیں کر سکتے انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی جوانی میں نہ صرف ایک دن میں کئی گاؤں کا سفر کرتے تھے بلکہ وہاں ایک آدھا دن رہ بھی جاتے تھے لیکن بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے اب ایسا ممکن نہیں رہا گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر رام چندر ایک فون کال پر دستیاب ہوتے ہیں اور وبا کے دنوں میں بھی انہوں نے علاج سے کبھی انکار نہیں کیا ان کے مطابق جب دیگر ڈاکٹر نے علاج سے انکار کیا تو ڈاکٹر رام چندر نہیں تھے جنہوں نے گاؤں کے مریضوں کی بیماریوں کی تشکیز جاری رکھی برطانیہ میں بیٹے کی پیدائش کے چند دن بعد ہی لڑکی نے اپنی جان لے لی اور اپنے دو بیٹوں کے لیے ایسی بات لکھ کر گئی کہ پڑھ کر آپ کی آنگ شاید نم ہو جائے انیس سالہ ریا ہالٹن برطانوی شہر نیوٹن ایبٹ کی رہائشی تھی اس کے بڑے بیٹے کی عمر تین سال ہے اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کے نام یہ خط میں لکھا کہ میرے لیے چیزیں بہت مشکل ہو چکی تھیں جنہیں اب میں برداشت نہیں کر سکتی تھی میں تم دونوں سے بہت محبت کرتی ہوں ڈیڈی تمہاری دھیک بھال کر لیں گے اس کے مرنے کے انیس دن بعد اس کی چوالی سالہ ماہ بھی موت کے موں میں چلی گی اس لڑکی کی ستر سالہ نانی باربرا کا کہنا تھا کہ اس کی ماہ نے اپنی بیٹی کی موت کے غم میں زیادہ پی کر موت کو گلے لگا لیا اگر ریا نے ہم سے بات کی ہوتی تو ہم اس کو سمجھاتے اور یہ قدم اٹھانے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے تاہم اس نے کسی کو بتایا تک نہیں کہ اسے کیا مشکلات درپیش ہیں امریکہ میں اپنے نئے گھر میں شفت ہونے والی خاتون پہلے ہی دن خوف زیادہ ہو کر فرار ہوگی نیو یارٹ میں خاتون نیا گھر خریدنے کے بعد اس میں داخل ہی ہوئی تھی کہ انہیں تیہ خانے کی دیوار پر لگی گڑیا کی تصویر نے اسے خوف زدہ کر دیا جس کے بعد انہوں نے الٹے پاؤں وہاں سے بھاگنے میں ہی آفیت سمجھی گھر خریدنے سے قبل خاتون نے اس گھر کا پوری طرح جائدہ لیا تھا جب وہ مطمئن ہوئی تو اس نے گھر خرید کر اس میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا خاتون کا کہنا ہے کہ دیوار پر لگی تصویر کے ساتھ کچھ آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی انڈیا ہمارا پروسی ملک ہے اور وہاں کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ انسان سوچ میں ہی پڑ جائے ہر ملک کی ثقافت اور روایات ایک دوسرے سے منفرد ہوتی ہیں بھارت جو اپنے ڈراموں اور فلموں میں اتنی خوبصور چیزیں دکھاتا ہے البتہ اس سے بہت نہیں لیکن کافی حد تک مختلف ہے مثلا بھارت وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہاں سڑک پر پیدا ہونے والے بچوں کی اتداد دیگر ممالک سے کہیں زیادہ ہے چھوٹی عمر کی شادیاں سب سے زیادہ بھارت میں ہوتی ہیں یہاں بچمن میں ہی شادیاں تیہ کر دی جاتی ہیں یا تو چھوٹے نابالک بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں یا پھر کسی چھوٹی عمر کی بچی کی بوڑے سے شادی کروا دی جاتی ہے دوستو میں ہندووں کی بات کر رہا ہوں مسلمان وہاں ویسے ہی رہتے ہیں جیسے ہم یہاں رہتے ہیں یعنی اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھارت میں آج بھی کچھ ایسی ذات سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو اپنے گھروں میں باثروم بنانے کو برا شگون سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق گھر میں ٹائلٹ بنانے سے گندگی ہوتی ہے بھارت میں اتنی غربت ہے کہ یہاں پچپن فیصد آبادی کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہیں یہ لوگ سڑکوں پر زیادہ تر گزارہ کرتے ہیں بھارت میں اتنی زیادہ گندگی ہے کہ ساڑھ فیصد سے زائل لوگ گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں یہاں سبزیاں سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہیں اس قدر برے حالات کے باوجود بھارت انگریزی بولنے والا ساتھ ماں بڑا ملک ہے بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جہاں حد سے زیادہ میچ فکسن ہوتی ہے اور ہر سال خرم روپے کا بلیک منی بنتا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ خوبصورتنا تحقیل ملک ہے موسیقی